بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرت سیدنا خواجہ گریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ 537 حجری بمطابق 1142 اسوی میں سجستان یا سعیستان کے علاقہ سنجر میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام گرامی حسن ہے اور آپ نجب الترفین حسنی و حسینی سید ہیں آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین خواجہ گریب نواز سلطان الہند وارث النبی اور عطا رسول وغیرہ شامل ہیں آپ کا سلسلہ نصب سید معین الدین حسن بن سید غیاس الدین حسن بن سید نجم الدین تاہر بن سید عبدالعجیز ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سید غیاس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا شمار سنجر کے امیروں اور رئیسوں میں ہوتا تھا انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خواتون تھی جب حجرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی کو جریائے معاس بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کو پانی دیتے ایک دن حجرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حجرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لائے جو ہی حجرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ کے اس مقبول ولی پر پڑی فوراں دوڑے سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ ان کو درخت کے سائے میں بٹھایا پھر ان کی خدمت میں انتہائی آجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوصہ پیش کیا اور دو زانو بیٹھ گئے اللہ عز و جل کے ولی کو خواجہ معین الدین چشتی عجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز بھا گیا خوش ہو کر تل یا سرسو جیسی کسی چیز کو چبا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے موں میں ڈال دیا جیسے ہی وہ چیز آپ کے حلق کے نیچے اتری آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی قیفیت ایک دم بدل گئی اور دل و دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ پنچکی اور سارا سازو سامان بیچ کر اس کی قیمت فقرہ و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے حجرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پندرہ سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لئے سفر اختیار کیا اور سمر قند میں حجرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا شروع میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد دگر علوم بھی حاصل کیا مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم بڑھتا گیا چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لئے بخارہ کا رخ کیا اور شہرہ آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کو حاصل کر لیا اس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجموعی طور پر تقریباً پانس سال سمر قند اور بخارہ میں حصول علم کے لئے قیام فرمایا اس عرصے میں ظاہری علم تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حاصل کر چکے تھے مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر کو چھوڑا تھا اسے پورا کرنا ابھی باقی تھا چنانچہ کسی ایسے ماہر استاد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے چنانچہ مرشد کامل کی جشتجو میں بخارہ سے حجاز کا شفر سرو کیا راستے میں جب نیشہ پور کے نواہی علاقہ حارون سے گزر ہوا اور مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان حارونی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہرہ سنا تو فوراں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت ہو گئے اور سلسلے چشتیاں میں داخل ہو گئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں رہے اور معرفت کی منازل تے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے حضرت سیدنا خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے جاتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں یقینا جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں اور ساگرد کی عارضو یہ ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں کا تارہ بن جاؤں اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں مگر ایسی قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے حجرت خواجہ مؤین الدین حسن چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہمارا مؤین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے ہمیں اپنے مرید پر فقر ہے ایک بار حج کے موقع پر حجرت سیدنا خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزاب رحمت کے نیچے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہِ الہی میں دعا کی اے مولا میرے مؤین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما غیب سے آواز آئی مؤین الدین ہمارا دوست ہے ہم نے مؤین الدین کو قبول کیا بارگاہِ رسالت میں خواجہ مؤین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حجرت سیدنا خواجہ مؤین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدینہ شریف کی حاجری کا شرف ملا تو نہایت عدب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا السلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتمن نبیئین اس پر روجہِ اقدس سے آواز آئی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا قُطْبَ الْمَشَائِخُ مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتمن نبیئین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی اے مؤین الدین تو ہمارے دین کا مؤین یعنی مدین کا مددگار ہے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی اجمیر جا تیرے اجوز سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونت پذیر ہوگا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بشارت کے بعد ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے اور سمرقند بخارہ بغداد جیسے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستان پہنچے اور اس پورے سفر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیکڑو علیہ اللہ اور اکابیرین امت سے ملاقات کی ہندوستان کے سفر کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواج رحمت اللہ تعالی علیہ ایران کے ایک علاق کا سبزوار پہنچے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا باغ کے بیچوں بیچ میں ایک بہت خوبصورت حوز تھا یہ باغ کے حاکم کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب تھا اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور مچاتا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حوز کے پانی سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے محافظوں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے قریب آئے اور آپ سے کہا یہاں سے تشریف لے جائیے کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے وہ بہت ہی ظالم ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان محافظوں سے فرمایا اللہ عزوجل میرا نگیبان و مددگار ہے اسی دوران اس باغ کا حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوج کی طرف آیا اپنی ایسو عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویس کو دیکھا تو آنکھ بگولہ ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اس کی کائی پلٹ دی حاکم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر جلالت کی تاب نہ لاسکا اور بےہوس ہو کر جمین پر گر پڑا خادموں نے اس حاکم کے مو پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گیا ہوش میں آتے ہی اس نے حضرت خواجہ گریب نواج رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر کر اپنے گناہوں کی توبہ کی اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا اس حاکم نے ظلم و زیادتی سے جو دولت جمع کی تھی وہ ساری دولت دولت کے اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اس سے فویوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے